موسیقی دوستو جس وقت کی فن نیو فریکش اپ ڈیٹس امان کے حوالے سے وہ میں آپ لوگوں کی خدمت پہ لے کے حاضر ہوں تو اپ ڈیٹس شروع کرتے ہیں اپ ڈیٹس سب سے پہلے شروع کرتے ہیں قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس آف امان کے دریئے اسٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اٹھاسی مزید قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے فاق کربا کے ذریعے جیہاں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں ایک امانی پرسن ہے جو کہ قیدیوں کے فائنس پہ کر کے ان کی رہائی کا سبب بن رہا ہے تو اس حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس آف امان کے دریئے اسٹیٹمنٹ میں شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پچاسی مزید قیدیوں کی رہائی کا سبب بن ہے یہ پرسن اور کل ملاک آپ لوگ دے سکتے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پانسو چوبن پرسن کی اس وقت کے مطابق رہائی ہو چکی ہے اس سیزن میں تو اس حوالے سے پوری تفصیلات مزید بتائی گئی آپ لوگ دے سکتے ہیں میری سکرین کے اوپر آپ لوگ دے سکتے ہیں چار پرسنز ایسے ہیں جو کہ مسکت گورنمنٹ سے رہا کیے گئے ہیں تیس پرسنز ایسے ہیں جو کہ دفار یعنی کسلالہ اور اس کے آس پاس کی جو جیلیں وہاں سے رہا کیے گئے ہیں نو پرسنز ایسے ہیں جو کہ سوت شرکیاں پانچ پرسنز ایسے ہیں جو کہ نوٹ شرکیاں دو پرسنس ایسے جو کہ الوستہ گورنمنٹ اور پینتالیس پرسنس ایسے ہیں جو کہ نورتھر باتنہ گورنمنٹ سے رہا کیے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں کچھ اومان کی فلیٹس کے حوالے سے اپلیو دے سکتے ہیں ٹائمس آف اومان کے دریئے سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جیسے اومان سپرین کمیٹی کے ذریعے فیصل آئے تھا کہ فلپینس کی اور ایجیفٹ کی بھی فلیٹس کو ہم لوگ بین کر دیں گے سات مئی سے تو بھئی ابھی جو ہے تصدیق کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ دو مزید ممالک کی فلیٹس کو آج سے مزید بند کر دیا گیا ہے سات مئی دوزار اکیس سے اور کب تک بند کیا گیا ہے یہ بھی نہیں بتایا گیا تو ابھی کل ملاک پندرہ ملکوں کی فلیٹس کو بین کر دیا گیا ہے اومان حکومت کی طرف سے اور کب اوپن ہوگی اس کے حوالے سید کے بعد ہی کوئی نہ کوئی نوید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کی فلیٹس کو اوپن کیا جائے اومان حکومت کی طرف سے اب آپ لوگ کو ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں گے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس آف اومان کے اندر یہ اسٹریٹمنٹ شائع کی گئی ہے اس اسٹریٹمنٹ کے مطابق مسکت کے پرانے ائرپورٹ کے اندر آگ لگ گئی تھی جب لوگ دے سکتے ہیں سی ڈی اے اے کی طرف سے بتائے گئے کہ مسکت کے پرانے ائرپورٹ کے اندر آگ لگ گئی تھی لیکن الحمدللہ کوئی انجری بغیرہ نہیں ہوئی اور اس آگ کے اوپر کابو پا لیا گیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام افعاد سے تمام لوگوں کو بچائے آمین انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں کچھ اومان کی موسمیات کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں ٹائنس اپ اومان کے در یہ سٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے مطابق اومان کی محکمہ موسمیات کی طرح سے بتائے گئے کہ ابھی بھی اومان کے مختلف حصوں کے اندر تیز بارش ہو سکتی ہے اور بارش کے ساتھ اولے بھی پڑھ سکتے ہیں جی آپ لوگ دے سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سو شرکیہ نو شرکیہ مسکت اور الداخلیہ کی گورنمنٹس کے اندر ابھی بھی بارش ہو سکتی ہے جی ابھی بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے بتائے گئے کہ اومان کے مختلف حصوں کے اندر بارش ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بارش تمام سلطنت اپ اومان کے ان تمام حصوں پر ہو آمین انشاءاللہ تو یہ تمام اس وقت کی اپڈیٹس تھی کچھ اومان کے حوالے سے انشاءاللہ جیسور بھی جنی اپڈیٹس آتی ہے بیس انشاءاللہ اپنے پیارے مشاہدین کے ساتھ شیئر کریں گے بسے ہی کہیں گے آپ لوگ اس سے کہ اپنی حفاظت کریں اور رعفظ العظیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ